پاکستان کرکٹ ٹیم کے فینز کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انگلینڈ نے دورہ پاکستان کا اعلان کر دیا ہے سولہ سال بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم اکتوبر دوہزار اکیس میں ہونے والے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ سے ایک ہفتہ قبل کراچی میں آ کر پاکستان کے خلاف ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے گی اور پاکستان کرکٹ بورڈ نے ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کی میزبانی شہر قائد کراچی کے سپورت کر دی ہے شیڈول کے مطابق سولہ سال بعد برطانوی کرکٹ ٹیم بارہ اکتوبر کو کراچی پہنچے گی اور وہ پاکستان میں دو ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے گی یہ دونوں ٹی ٹونٹی میچز نیشنل سٹیڈیم کراچی میں چودہ اور پندرہ اکتوبر کو کھیلے جائیں گے ان دو میچز کے اختتام کے بعد دونوں ٹیمیں سولہ اکتوبر کو بھارت کے لیے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کھیلنے ایک ساتھ روانہ ہو جائیں گی انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے منگل کی شام ہی پاکستان کو دور پاکستان کی تصدیق کر دی تھی کیونکہ انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان میں جنوری دو ہزار اکیس میں مختصر دورہ کرنا تھا لیکن جنوری میں اپنے سٹار کھلاڑیوں کی مصروفیات کے باعث انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے اس دعوت نامے کے جواب میں پاکستان کو آئی سی سی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس جو کہ اکتوبر میں بھارت میں کھیلا جانا ہے اس سے پہلے دورہ کرے گی تو وہ پہلے پاکستان آ کر دو ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے گی واضح رہے کہ انگلینڈ سولہ سال بعد پاکستان کا دورہ کرے گا انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے اس سے قبل آخری مرتبہ دو ہزار پندرہ میں پاکستان کا دورہ کیا تھا مہمان ٹیم نے یہاں پاکستان میں تین ٹیسٹ اور پانچ ونڈے انٹرنیشنل کی میچز کی سیریز کھیلے تھی اس کے بعد پاکستان نے سال دو ہزار بارہ سال دو ہزار پندرہ میں انگلینڈ کی متحدہ عرب امرات میں میزبانی کی تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو وسیم خان نے سولہ سال بعد انگلش ٹیم کے دورے پاکستان پر خوشی کا اظہار کیا اور وسیم خان کیونکہ لسٹر شائر سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی کی کوششوں سے انگلینڈ کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے دورے کا اعلان کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کئی سالوں سے کوشش کر رہا تھا کہ سری لنکن ٹیم پر اٹیک کے بعد بڑی ٹیمیں پاکستان کا دورہ کریں اس سسنے میں پاکستان نے ایک اٹیمٹ کی سوتھ افریقہ کو بلانے کی اور پی سی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اگلے سال دو ہزار اکیس میں سپر لیگ سے پہلے یا سپر لیگ کے بعد پاکستان سوتھ افریقہ کی میزبانی کرے جبکہ پاکستان نے دو ہزار تیس میں آسٹریلیا کو بھی پاکستان لانے کے لیے کوشش شروع کر دیا اس کے علاوہ پی سی بھی یہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں انگلینڈ پاکستان آ کر ٹیسٹ میچز کی سریز بھی کھیلے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کے چیف اگزیکٹیو ٹام ہیریسن بھی خوش ہیں کہ ان کے ٹیم دو ہزار پانچ کے بعد پہلی مرتبہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے اور پاکستان نے حال ہی میں کرونا کی صورتحال کے باعث انگلینڈ کی دعوت پر انگلینڈ جا کر خصوصی طور پر سریز کھیلی جس پر انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے پاکستانی کرکٹرز کا اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا شکریہ ادا کیا تھا اور بریٹش میڈیا نے بھی پاکستانی ٹیم کی آمد کو کافی اپریشیٹ کیا تھا کہ ان مشکل حالات میں پاکستان نے انگلینڈ کا ساتھ دیا اب باری ہے انگلینڈ کی کہ وہ پاکستان کا ساتھ دے جس کے لیے انگلینڈ اکتوبر دوہزار ایس